موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام پولٹیکل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کاکف پارو کی ناظرین ہم آج کی پرگرام میں کچھ بات کریں گے جنرلیزم کیا ہوتا ہے ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں خبریں آ رہی ہوتی ہیں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا پہ جھوٹ بہت دکھایا جاتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اس پہ بھی بات کریں گے ملکی سیاست کا کہاں رخ جا رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے پہلے کے پاکستان میں اور آپ کے پاکستان میں کیا فرق ہے قائد نے جو خواب دیکھا تھا کیا وہ اب پورا ہو رہا ہے یہ جو سارے مسائل ہیں ان کا حل کیسے ممکن ہے اور ان تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دیا ہے اپنے پرگرام میں جانی مانی شخصیت ہیں سینئر انیلسٹ ہیں ریڈیو پاکستان میں بھی کام کر چکے ہیں یہ بہت ہی سینئر ہیں اور نیوز کاسٹر بھی رہ چکے ہیں ناتیں بھی پڑھتے ہیں ان کے بارے میں جتنی ہم تعریفیں کریں وہ کم ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اقبال صاحب بہت شکریہ سید اقبال صاحب آپ ہمارے پرگرام میں آئیں سید اقبال صاحب سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے بہت مطلب سٹرگل کیا ہے بہت کام کیا ہے اور جنرلیزم کے شعبے سے بھی وابستہ رہے ہیں تو مطلب کیسا ایکسپیرینس رہا ہے اور پہلے کی جنرلیزم کو اور آج کی جنرلیزم کو کیسا دیکھتے ہیں پہلے کتنا سچ تھا اب کتنا جھوٹ ہے کیا کہیں گے میرے خیال میں جو میرا تجربہ ہے سب لوگ عام آدمی بھی شکایت کرتے ہیں کہ پہلے کا زمانہ زیادہ اچھا تھا اب زمانہ جیسے جیسے آگے جا رہا ہے جیسے جیسے ہم ترقی کر رہے ہیں اور آنکھ بند کر کے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں خراب آ رہا ہے پریشانیاں ہو رہی ہیں اسی صورت سے جنرلیزم کی بھی بات آپ کریں گی تو یہی ہے پہلے سچائی تقریباً نائنٹی پرسنٹ ہوتی تھی ٹین پرسنٹ ہو سکتا ہے اب نائنٹی پرسنٹ جھوٹ ہے ٹین پرسنٹ سچائی اتنا فرق ہو گیا ہے لیکن غیر مسلم کنٹریز میں اور ترقی آفتہ ممالک میں جیپان امریکہ کینیڈا یورپ یوکے یویسے میں یہ بات نہیں ہے جو ہمارے انڈین پاکستانی بنگلہ دیش میں ہے صرف اس لیے کہ اس کو پہلے دور کر دیں یہی میں امران خان صاحب سے بھی ان سے کہوں گا موقعہ ہے کہ جہالت دور کریں اور غربت دور کریں اور جن لوگوں سے پیسہ آپ نے کہا ہے کہ باپس لائیں گے وہ لائیں کامیابی ہے سر آپ نیوز کا اثر بھی رہے ہیں مطلب آپ ملکی حالات کی خبریں تو پڑھتے آتے تھے کیا ملکی حالات پہلے زیادہ خراب رہتے تھے ایسی سچویشن رہتی تھی کہ اس طرح کی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اپس میں حکومتوں کو اعتجاج رہ لیاں یہ سب کچھ تھا یا آج کی جو آپ جنرلیزم دیکھتے ہیں یا آج کی جو نیوز دیکھتے ہیں اس کو کیسے کمپیر کریں گے نہیں میں سمجھتا ہوں نہیں اب زیادہ ہڑا ہڑی کی سچویشن ہوگی ہے اور ٹو مچ بلینڈی بلینڈی یہ نہیں ہو رہا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے کسی کے نقصان ہوتا ہونے دو ہمیں اپنا فائدہ چاہیے ٹو مچ سلفشنس ہے اور جھوٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں آنکھ بند کر کے سچائی کی طرف نہیں ہیں اس لئے یہ باتیں ہیں تو دل دکھتا ہے پہلے زمانے کی بات اور تھی میں نے ارامبا کی مسجد میں قرآن شیف پڑھا وہیں حاج عبداللہ حارون اسکول میں چوتی جماعت میں مجھے داخلہ ملا اب بڑا نام ہے حاج عبداللہ حارون حارون فیمنی سے دیکھیں یہاں ابھی بھی ہیں تو بہت سچائی کا زمانہ تھا تو وہاں سردار عبدالرب نشتر صاحب بھی مرہوم آتے تھے جمعہ کی نماز پڑھنے سب لوگ ہاتھ میں کالی سی تھے تو میں بھی چھوٹا سا بچہ تھا تو ہاتھ بھی چوتی جماعت میں پڑھتا تھا لیا خضاللہ خان کو میں نے دیکھا کہ گوہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے مسلم لیگ کا جلسہ تھا یہ مجھے خواب سا ہے ابھی بھی میں وہاں گیا نات پڑھنے کے لئے پچھلے جمعہ کو تو میں نے یہ باتیں اپنی وٹس اپ پر اس پر کی اور فیس بک پر میں نے لگایا تو پہلے زمانہ پہلے لیڈر بھی اچھے تھے اور مجید لاہوری کا ایک لیڈر کے بارے میں اشار ہیں وہ میں لے کے آیا میں پڑھ دوں گا آپ کہیے گا جی بلکل سیچ تو کہنا یہ ہے کہ پہلے لیڈر بھی سچے تھے اچھے تھے اس لئے عوام بھی تھے اب لیڈر بھی خراب ہیں عوام بھی خراب ہیں اور وہی میں ارز کروں گا کہ پہلے غربت اور جہالت دور کرو ایسے ہی جیسے قرآن قدافی نے کہا تھا یہ بات بھٹو سے کہی تھی کہ پہلے بھوک یہ سب چھوڑو اللہ بھی کہتا ہے کہ اگر نماز کا وقت ہوئے بھوک لگی پہلے کھانا کھا اور اس کے بعد تو یہی ہونا چاہیے کہ پہلے آپ غربت دور تو کریں امریکن کینیڈین جیپنیز یا میں یوکے میں رہتا ہوں میں تو یہی سے سچ بولتا تھا میں جب پہنچا ہوں لندن بہت سارے لوگ جو مجھے ملے انہوں نے کہا اقبال تم اسی ملک کے لائق تھے میں نے کہا کیوں یار تم بہت سچ بولتے ہو میں نے کہا میری عادت میں جھوٹ بولی نہیں سکتا شاید کبھی بچپنی میں بول دیا ہو نہیں بولتا جاپان میں بھی یہاں بھی بعض لوگوں کو مطلب میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں میں تو یہ کہتا ہوں لیکن سارا آپ کو لگتا ہے کہ مطلب لوگ جھوٹ نہیں بولتے یا سچ سننے کی ہمیں عادت نہیں رہی سچ چھپاتے بھی ہیں مسئلہ تنگ ڈرتے ہیں منافقت کرتے ہیں بریو نہیں ہیں اگر آپ سچ بولیں گے تو بہت بریو ہوں گے جب میں آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تو میں آپ سے کیوں ڈروں تو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو نقصان پہنچا کیا اپنا فائدہ کریں تو میں ارس کروں کہ میرے بارے میں ایک کمپیر نے محفل تھی نات کی بہت بڑی محفل تھی لوگ یہ تعریف کرتے ہیں کہ اس کی آواز ایسی ہے اس لحے سے وہ پڑھتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے مطالعہ اس شخص نے مجھے حیرت ہوئی اس نے کہا اقبال صاحب سچ بولتے تو میں رویا رات کو میں نے کہا اے اللہ یہ آپ کی مہربانی کہ آپ کے بندے مجھے ایسے پسند کرتے ہیں لوگ نہیں کرتے دل دکھتا ہے روتا ہے میرا تو وہی کہنا ہے کہ ایک صاحبہ تھی ان کی بچی کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی آج سے چالیس سال پہلے کی بات ہے انہوں نے کہا کہ اقبال تم تو خبریں پڑھتے ہو نیوز کے ہو پابلک ریشن ہے تمہاری تو اس کے لیے بچی کے لیے کوئی رشتہ ہو رہا ہے ڈھونڈو نا مجھے کچھ پتہ تھا ان کے بارے میں میں نے یقین مانی ہے ان کے بچوں کے سامنے سب کے سامنے کہا باجی ایک بہنے تک آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے آپ دیکھیں آپ کے دعائیں قبول ہوں گی بچی کی شادی جلدی ہو جائے گی یہ جھوٹنے بولو یہ میں نے کہا تو ایسا ہے ہم لوگ وجہ بلا وجہ وہ یہی ہے کہ قرآن شکر میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے اِنَّ رَبِّ لَسْمِيُدْ دُعَا بے شک میرا رب دعاوں کا سننے والا ہے بلکل لیکن اگر ہم وجہ بلا وجہ جو کہ انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی بولتے ہیں وجہ بلا وجہ جھوٹ بولیں گے وجہ بلا وجہ گالی بکیں گے تو زبان پاکستان نہیں رہی جب زبان پاکستان نہیں ہوگی تو دعا قبول ہونے میں دیر لگے گی صحیح ورنہ اللہ تعالیٰ تو اچھا صاحب کبھی آپ نے سیاست میں آنے کا نہیں سوچا کہ میں سیاست میں آؤں پولیٹکس اچھا پہلے کی پولیٹکس کو کس طرح دیکھتے تھے آپ اور اب کی پولیٹکس میں کیونکہ پہلے جو تھی یوت تب بھی ایکٹیفٹی اور آج کی یوت کی بات کی جائے تو آج کی یوت وہ بھی کامی پولیٹیکل ہوگی مسلم لیگ نیشنل گارڈ تھا یہ تھا تو اب ایک بات جو تم نے سوال کیا کوکب اللہ تمہیں اچھا رکھے تمہارے ماں باپ کو بھی اچھا رکھے آمین کہ فاروقی تو فاروقی شکل فاروقی تھے ایس ڈی اور ڈی آئی جی فاروقی صاحب بھی ہیں وہ بھی اچھے انسان ہیں ان سے بھی سلام دعا ہے ہماری لندن سے بھی سلام دعا ہو جاتی ہے تو فاروقی سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں دو باتیں اب یہاں آگئیں ایک آپ نے کیا سوال کیا تھا سر میں نے کہا تھا کہ سیاست میں کبھی آپ نے آنے کا نہیں سوچا تو میں لندن سے بیٹی کے سلسلے میں اس سلسلے میں دہلی پالکہ بازار یا بمبئی یا چنائے میں ڈیوٹی پر لڑکے یا لڑکیاں کال سینٹر میں بیٹھے گوتے ہیں ان سے بات ہوتی رہتی ہے جب میں ان کو باتیں کرتا ہوں تو یقین مانو ایک لڑکی نے یہ کہا آپ کے خیالات اتنے اچھے ہیں آپ پولٹکس میں کیوں نہیں آ جاتے آپ لوگوں کی خدمت کریں تو میں نے اس سے یہ کہا اور کیوں اس نے متاثر ہو وہ چیز میں ابھی بتلاوں گا آپ کو اس نے کہا تو میں نے کہا کہ سیاست میں چالاک ایار و مکار منافق ہوتا ہے آدمی میں نہیں کر سکتا یہ صاحب بات میں نے کہی تو ہوا یہ کہ بات چیز ہو رہی تھی تو میں نے کہا آپ کمپیٹر سے ہاتھ سے آپ کام کریں کان سے سنیں دیکھئے پہلے زمانے میں گانے کتنے اچھے ہوتے تھے پاکستانی اور انڈین کہ اس میں ایک میسیج ہوتا تھا سبق ہوتا تھا پہلے ایسے ہوتے تھے دس سیکنڈ کا میں نے کہا مجھے اللہ نے سنس آف ہیومر دیا میں نے کیسے بنایا آپ سنی اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ پولٹکس میں آئیے تو میں نے کہا دیکھو پہلے زمانے میں کیا کیسے گانے ہوتے تھے منزل کے دھن میں جھومتے گاتے انسانیت تو پیار و محبت کا نام ہے یہ تو کیا میسیج تھا بچھڑے ہوئے دلوں کو ملاتے چلے چلو آج کل نہیں ملاتے نفرت دیتے تو میں نے کہا ہمارا پاکستان کا اکھنا وہ سنو میں نے کیسے بنایا یہ سنائے میں نے اللہ ہی اللہ کیا کرو اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ یعنی میسیج کیا تھا don't tease anybody don't hurt anybody لیکن میں نے کہا کہ آج کل کے زمانے یہ آگیا ہے اچانک بھی کانا سن رہا تو میں نے ایسے بنایا اس نے کہا ہاں سنائیے میں نے کہا آج کل کے زمانے کیا ہے روپیہ ہی روپیہ کیا کرو روپیہ ہی روپیہ کیا کرو جو روپیہ کا مالک ہو کام اسی کا کیا کرو روپیہ ہی روپیہ لیکن روپیہ پیسے اگر تمہارے پاس زیادہ آ جائیں تو don't forget your good relatives good friends صحیح مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا مگر یہاں پڑھ لیں گے ایک شورٹ بریک موسیقی موسیقی اجھے کام جو روپیہ موزی بیشترین ساکتا ہے ہمارے لازم موزیدان کے لئے کامیدان کیا سوائے 26 سوائے فرشانات ساکتا ہے سنور موزیدان سنور موزیدان ورحالان شدار رجل کیا جو جنگا معاً آمیدانیدان دیرین ساکتا ہے میرے مرگلہ کے پہاڑوں کے حسین ویو لیے ورلڈ کلاس بہترین فیسلیٹیز اور ایمنیٹیز کے ساتھ دو اور تین بیڈروم کے سپر لکشری لائف سٹائل اپارٹمنٹ اور شاپنگ مال ہر اپارٹمنٹ ملا جیسا روشن اور کشادہ بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں میں اپنے اوورسیز پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کے لیے لارہا ہوں ایک شاندار پراجیکٹ مدینہ مال انڈ ریزیڈنسی تفصیلات کے لیے رابطہ کیجئے شراز بدھر 519807 8771 ایمیل کیجئے شراز at propertyبدھرز.com ایوویدک پرکٹیشنر ویردی حریشورما سے اپنی سہت کو ٹیک رکھنے یا کسی بھی پرانی بیماری یا روک کے بارے سلالے 416-804-1500 416-804-1500 250 بووید ڈرائیو east unit 601 برامٹن ایووید دنیا کا سب سے پراشین medical system ہے گھٹنو کا درد یعنی arthritis diabetes colitis یا پھر تھوچا کے روک جیسے سفید داغ یعنی وٹی لیگو سورائسز ایکسیما آدھی کا ایووید میں کیسے ہوتا ہے علاج دیکھیں کینیڈا کے جانے مانے آئیرویدک پریکٹیشنر ویدی حریشورما کے ساتھ health ضروری ہے ویدی حریشورما کے شو health ضروری ہے کو ٹی وی چینلوں اور یوٹیوب پر دیکھیں اور ان سے رابطہ کریں 416 804 1500 416 804 1500 ویدی حریشورما کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین سید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں سر آپ دیکھ رہے ہیں ملکی حالات کیا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اور ہمارے جو وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں وہ ملک کو مزید ترقی فرہام کرنے میں کتنے کامیاب ثابت ہوں گے یا دوسرے حکمرانوں کی طرح ملک ابھی بھی ایسے کا ایسے ہی رہے گا ہمارے خواب وہیں کے وہیں اٹکے رہیں گے اگر باہر سے پیسے بچانے کی غرص سے باہر جو غلط پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ لوگ اور ان کے ساتھی عمران خان کی ٹانگ نہ کھینچیں عمران خان کامیاب ہو جائیں گے میرے خیال میں ذاتی خیال میں اور اس لیے کہ دس پندر سال سے یہ لوگ رہے اور انہوں نے مثلاً سڑک کے لیے فنڈ دس کروڑ روپیا دیا گیا ایک سڑک پانچ مائل کی جو بھی ہے اس پہ دس کروڑ کے بجائے دو کروڑ لگائے گئے آٹھ کروڑ آپس میں باٹ لیے گئے اگر سواب ہے کھانا رشوت لینا اور حرام کی کھانا تو بھائی دو کروڑ کھالو یار آٹھ کروڑ تو لگاؤ سڑک پر یہ نہیں ہوا ہے اور کافی پیسے کرپشن کی نظر ہوئے ہیں تو عمران خان اگر کوشش کر رہے ہیں دیکھئے میں بتلاوں ایک بہت بڑے چینل کے مالک مرہوم اللہ ان کو جنت میں جگہ دے میں ان کے بنگلے پر تھا اور لوگ بھی موجود تھے بڑے بڑے لوگ موجود تھے ان کے سامنے میں نے یہ بات کہی کہ میرا خیال ہے اچانک ذہن میں بات آئی کیونکہ دل میں درد رکھتا ہوں پاکستان کے لیے اسلام کے لیے مسلمان کے لیے پاکستانی پاسپورٹ کے لیے غریب عوام کے لیے اس لیے میں ہیمیٹی سانگ سنگر بھی بنا ہوں اور جہاں سے تاثم مٹاتے چلو تم اخوت کا نقمہ سناتے چلو تم لکھا بھی ہے ہاؤس آف لارڈ میں ہی پڑھا ہے میں نے ان سے ارز کی کہ دیکھئے آپ یہی کے رہنے والے ہیں آپ زرداری صاحب کو بھی جانتے ہیں سب کو جانتے ہیں بڑے آدمی ہیں آپ کا چینل ہے بہت بڑا تو آپ مشورہ دے ان کو کہ زرداری صاحب سارے پیسے سرزل لینڈ سے جہاں بھی ہے جو سر محل کا اس کا اس کا جو کچھ بھی ہے جو اخباروں میں آیا ہے وہ کہہ رہا ہوں میں نے تو نہیں دیکھا سر محل ہی نہیں کہا ہے لیکن فیکٹ تو ہے تو وہ پیسے وہ سندھ ملائیں پنجاب میں سرد میں چھوڑ دیں سندھ ملائیں یہاں فیکٹریوں ملیں کھولیں ٹیکسیاں دیں لوگوں کو گھر بنوائیں وہ پیسے یہاں لگائیں انہی کے پیسے ہوں گے یہاں لگائیں اور لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا سر نواز شریف کو کہی کہ پنجاب میں لے ہو یار تم چھوڑو سندھ کو ٹھیک ہے اپنے اپنے صوبے میں پیسے لگاؤ اس مرہوم نے یہ بات کہی ظاہر ہے وہ بھی مایوس تھے جب ہی تو انہوں نے بات کہی انہوں نے کہا اقبال پرانی بات ہو گئی ہے ایسے لیجنگ اب کیا کیجئے گا اس کو پرانی بات تو ٹھیک ہے ہو گئی لیکن پیسے تو پیسے پاکستان کے تھے آپ کے ہمارے پیسے تھے اور اب ہی بھی پڑے ہوئے ہیں تو میں اب لندن میں بھی لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ امریکہ برطانیہ بھی یہ قصوروار ہیں کہ ہمارے ملکوں کے جو خراب لیڈر ہیں جو پیسے یہاں بیجتے ہیں ان کو آپ ایکسپٹ کیوں کرتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں لیکن اب اس کو کیا کیجئے گا کہ اخباری اخباری خبریں تو یہ ہیں کہ لانچ میں پیسے جاتے تھے اور پھر دوبائی گیا تو کپڑا دھلتا ہے پیسے بھی دھلت کے پاک ہو جاتا ہے سر آپ نے بہت سے ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہ گھومے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا تو سر آپ وہاں کی ترقی کو اور ہمارے پاکستان کی ترقی کو کہاں دیکھتے ہیں دیکھیں سنگاپور ہوا یہ اور ہمارے سے پیچھے تھا لیکن محنت سچائی میں آگے گیا جاپان نے بھی آگے گیا میں جاپان میں رہا پریس سیکریٹی رہا پاکستان کی خدمت کی جیلوں میں جاتے تھے وہ کہیں جاتے تھے میں چھوڑاتا تھا ان کو پلس میں نے لیبر جوب کی وہاں پریس سیکریٹی رہا لیبر جوب وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے جو زیاء الحق صاحب مرہوم جو زانو ہو کے بیٹھتے تھے ان کے سامنے انہوں نے بھی میری عزت کی میرے خیالات کی وجہ سے دھوتی پہن کے گاندھی تھا تو دھوتی پہنتا تو کیا اس کو اگر سوٹ بورٹ پہنتا تب عزت ہوتی ہے اس کے خیالات کی وجہ سے گاندھی کی عزت ہوئی نا جنہ صاحب سے شلوار خمیز پہنتے تھے ان کی عزت یہ ہے جنہ کیا مشہور ہے ایک بات کہنا خیالات ہیں اصل میں انسان کے تو کیا کہہ رہا تھا بات سے بات نکلتی ہے ترقی پذیر ممالک کی بات کی نا آپ نے کہا سوال کیا تھا آپ کا سر میرا سوال یہی تھا کہ آپ نے بہت سے ممالک گھومے بہت سے ترقی پذیر ممالک میں آپ گئے ہیں سروے کیے ہیں اور بہت کام بھی کیا ہے آپ نے بتایا تو وہاں ترقی پذیر ممالک میں اور ہمارے پاکستان کی ترقی میں کیسا فرق دیکھتے ہیں ہمیں ایسے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ایسے ترقی پذیر ممالک میں اپنے آپ کو منباز سکھیں امریکہ سے زیادہ ترقی پذیر ممالک میں اس لیے کی کہ وہاں سولہ گھنٹے سترہ گھنٹے کام کر رہا تھا میں جو لیبر جاپ کی انجیکشن مولڈنگ میشین میں رہا میں جاتا تھا سعودیہ چھوڑ کے آجاتا تھا امریکن فرم میں تھا دل نہیں لگا money is not everything وہاں پتا چلا money is important only ہر چیز نہیں ہے دل نہیں لگتا تھا میں چلا تھا ہوم سیکننگ سی وجہ پڑی پڑی نوکرییں چھوڑی میں نے بائیس ماہ والے گھومیں آسٹریلیا گیا وہاں سے آ گیا تو وہاں بارہ بارہ تیرہ تیرہ گھنٹے لوگ کام کرتے ہیں محنت کی تو امریکہ سے بھی آگے نکل گئے ہیں وہ تو اور سچ بولتے ہیں جاپانی زیادہ سچ بولتے ہیں تو ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے محنت کرنی چاہیے ہم دبائی میں سعودیہ میں تو law یعنی اس کو مانتے ہیں law کو یہاں نہیں مانتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں ڈیرڑ گھنٹے کا راستہ اسلام آباد کا بھی ہے اسلام آباد میں آپ لائن ادھر 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 چلے جاتے ہیں یہی دبائی جاتے ہیں ڈیرڑ گھنٹے میں تو آپ بالکل لائن میں رہتے ہیں تو میرے خیال میں اللہ کی سختی آ جائے پاکستان میں اور یا آرمی کی سختی آ جائے یا امریکہ قبضہ کر لے جیسے یوکے نے قبضہ کیا تھا میری نانی کہتی تھی یہ ملکہ ویکٹوریا کے دور میں بڑا اچھا ملکہ علی زبیت کو میں نے یہاں بندہ روڑ پر پرسنان ایوب خان کے ساتھ بگی میں بیٹھے ہو دیکھا تھا بڑی خوبصورت تھی وہ بڑی خوبصورت تھی تو وہ دیکھا تھا میں شاید پانچویں میں پڑھتا تھا یا چوتھی میں دو سفر یہاں میں نے دیکھا تھا ایوب خان بھی آپ دیکھیں اچھا میرا کہنا یہ ہے بعض لوگ اس سے ڈیفر کریں گے اپنے اپنے خیالات ہیں کہ آرمی اگر آ جاتی لوگ سیدھے سیدھے کیوں ہو جاتے ہیں لائن سے لگ جاتے ہیں جمہوریت صرف پیسے کمانے کے لیے تو نہیں ہونی چاہیے عوام کی خدمت کے لیے ہونے چاہیے پیسے کمانے کے لیے ہمارے ملک کی جمہوریت پیسے کمانے کے لیے ہے تو سر ہمارے عوام کے لیے کون یہی حکمران ہی تو سوچیں گے نا مطلب بیچاری ہماری غریب عوام اس کے خواب چکنا چور ہوئے جا رہے ہیں ہمیشہ مطلب کہا جاتا ہے وادے کیے جاتا ہے لیکن کچھ وفا ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے عوام کے حالات جونکہ تو ہی ہمیں دکھائی دے رہے غربت کا خاتمہ کب ہوگا بے روزگاری کا خاتمہ کب ہوگا ملکی حالات معیشیت کب ترقی پر پروان چڑے گی سر یہ سب سوالات لوگوں کے ذہنوں میں اس کا حل کہاں جہالت کا خاتمہ بلکل جہالت کا خاتمہ کب ہوگا ہے بلکل جہالت کا خاتمہ کب ہوگا ہے تو ہمیں علم کی طرف عمران خان کو ان کے ساتھیوں کو یہ چاہیے کہ اس نے کہا بھی تھا پہلے ایڈوکیشن کی طرف یہ کریں سب کو ایڈوکیشن دے اس نے کہا تھا ہمارے ملک میں تعلیم کا تو اتنا فقدان ہے تعلیم کی اتنی کمی ہے وہ ایڈوکیشن نظام نہیں ہے ہمارا ہمارے یہاں کے لوگ باہر جا رہے ہیں پڑھائی کے لیے ہائر سٹیڈیز کے لیے وہاں کے لوگ تو سر یہاں پر اتنے نہیں آتے پہلے آتے ہوں گے لیکن اب ہمارا تعلیمی میار وہ نہیں رہا جو پہلے تھا جب نقل کا رجحان ہوگا اور بس قسمتی سے سندھ میں زیادہ ہے یہاں سندھ سیکریٹیٹ بھی میں کہا ہوں اور لوگوں سے بھی ملا ہوں ہمارے سندھی دوست بھی بڑے بڑے آفیسر ہیں انہوں نے خود بتلایا جو سچے اچھے جن کے سچی ڈگری انہوں نے بتلایا کہ جھوٹی ڈگری والے بیٹھے ہوئے پیسے دیئے اور یہ یہاں زیادہ ہے یہاں زیادہ کرپشن ہوئے جیسے جسٹس صاحب نے بھی فرمایا کہ سندھ میں زیادہ کرپشن ہے تو جھوٹ نہیں ہے اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں ابھی ذہن میں بات آ گئی ہمیں پاکستان کو امریکہ ایسے بنانا چاہیے ایڈوکیشن میں محنت میں سچائی میں محنت میں ہمیں پاکستان کو امریکہ گن کلچر کے حساب سے نہیں بنانا چاہیے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں فوراں میں ویڈیو بناتا ہوں اور فیس بک پر اور وٹس اپ پر بھیجتا ہوں دیکھو 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 یہ اس نے ایسے شوٹنگ کر دی ماں کو مار دیا باپ کو مار دیا ابھی سرگودہ میں آج کی نیوز تھی کہ سات آدمیوں کو مارا ایک نے اور خود بھی خودکشی کر لی گن کلچر ختم کریں لائسنس والا ہو یا بغیر لائسنس والا ہو اسلا ہو پسٹل ہو بلکل ختم کریں آرمی اور رینجرس والے اس پر کہیں امران خان حکم دیں اور کرفی لگا کے سب سے اثرہ لینے اور ممبر نیشن اسیمبلی ممبر پارلیمنٹس اور جو بھی حکمت کے لوگ ہیں وہ ایک قانون جلدی سے نافذ کریں بنائیں کہ چودہ سال سال قید ہوگی اور پانچ لاکھ اوپے جرمانہ ہوگا چودہ سال قید ہوگی زرداری صاحب بھی بچ جائیں گے نواز شریف صاحب بھی بچ جائیں گے یہاں کے امیر غریب سب بچے گا اچانک جگولی کسی کے پاس بھی گولی آپ یہ دیکھ لیے امریکہ میں سو آد بھی مارے گئے ابھی دیکھئے سر یہاں تو شادیوں فنکچنوں میں بھی ہو رہا ہے یہ ختم کریں یہ بھی ختم کریں یقین ماری جس کو دلچہ ہے لوگ مار رہے ہیں چھوٹے چھوٹے لڑکے مار رہے ہیں ابھی میں نے دیکھا اس کو ایک ٹوپی لگایا ایسا لگتا مدرسے کے لڑکا بارہ تیرہ سال کا اس نے اس کے شوہر سے کار پہ وہ آئے نئی کار تھی میرا خیال ہے اس سے لے لیا دو لڑکے میرا خیال تیرے چودہ سال کے لڑکے تھے نیوز میں یہی آ رہا تھا کہ آپ چھوٹے لڑکے بھی یہ کر رہے ہیں تو اس کے بیک گرانڈ میں تو بیک پہ کچھ لوگ ہوں گے تو یہ گن کلچر ختم کریں یہ آپ سب کو اس پر پروٹیسٹ کرنا چاہیے اور زور دینا چاہیے کہ پاکستان کو امریکہ گن کلچر کے حساب سے نہ بناو پڑھائی لکھائی کے حساب سے بناو یہ ختم کرو سب سے اسلحہ نکالو کوئی اسلحہ جو بیچے اس کو آپ قید دیں یا یہ قانون جلدی بننا چاہیے نہیں تو آپ دیکھیں آپ سات آدمی حاجمارے گے سر آپ عمران خان صاحب سے کتنی امیدیں لے کر وابستہ ہیں کیا کہتے ہیں کہ تبدیلی آگئی ہے آپ کے خیال میں کیونکہ آپ نے تو کافی ٹائم سپنڈ ادھر بھی کیا ہے آوٹ آف کانٹری بھی کیا ہے تو آپ وہ زیادہ بہتر موازنہ کر سکتے ہیں کہ پہلے کے پاکستان میں اب کے پاکستان میں آپ کو کیا فرط نظر آ رہے اور پہلے کی حکومتوں نے کیا کیا اور اب کی حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے ان کا کیا لاہی عمل ہے کیا ایجنڈ ہے آگے کیا کچھ ہونے والا ہے کیا کہے گا آپ کا تجزیہ اس حوالے سے میں اس سے میں عرض کروں گا کہ جنرل پرویس بشرف جیسے حکومت میں آئے وہ دبائی گئے تھے چھے میں نکانتر اندر دبائی میں ایک بڑے آدمی کیاں بھی گئے اور جگہ گئے بیس پچیس آدمی جماعت تھے انہوں نے ریکویشٹ کی کہ دبائی سے دو سو اچھے امیندار آدمی جو یہاں پاکستانی وہ بھیج دو مجھے چاہیے وہ بھی چاہیے جنرل ضیاء الحق نے تین مہینے میں یہ کہا کہ میں دیتا ہوں آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے تو عمران خان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے وہ تو سیاستدان نہیں ہے سیدھا سادھا آدمی ہے ٹھیک ہے سخت ہوگا سخت بزاج ہوگا اس کی پرسن لائف پر نہیں جائیں لوگ جو جا رہے ہیں چھوڑیں پرسن لائف کتنے لوگوں کے قراب ہے ٹھیک ہے اس کو یہ دیکھے کہ وہ اگر وہ کرپٹ ہوتا پیسے اس نے باہر بھیجے ہوتے اس کو آرمی یا کوئی پکڑ نہیں لیتے اس کے خلاف زرداری صاحب نواز شریف صاحب دوسرے لوگ مخدمہ نہیں کر دیتے کوئی ہے تو اس سے امیدیں مجھے وابستہ ہیں ابھی ایک سال ہوا ہے کم سے کم ایک سال اور دے دیں دو سال میں دیکھ لیں نہیں تو اس کو ہٹائیں جو لوگ بھی ہٹا دیں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ کام کرے گا سر آپ نے کبھی پاکستان کے لیے کچھ لکھا کوئی اشار کوئی کچھ آپ نے جیسے ذکر کیا تھا کہ ایک ملی نغمہ بھی آپ نے کچھ لکھا تھا تو کچھ آپ ہمیں چنائیں گے اس حوالے سے انسانیت نغمہ ہے اور لیڈروں کے لیے لیڈروں کے لیے اچھا میں نے یہ لکھا آپ دیکھیں کہ رکشے والے ٹیکسی والے اسکوٹر والے خاص طور سے بہت تیزی کرتے ہیں جلدی جاتے ہیں اور دوسروں کو حق نہیں دیتے ہیں ایک بریج ہے ایک طرف سے راستہ ٹرافک جام ہے میں جا رہا تھا ٹرافک جام ہے شہر کی جانبی جانے والی ٹرافک جام شہر سے آنے والی یہ پل کا راستہ کھلا ہوا تھا ادھر سے میں نے دیکھا ایک ہنڈا اکارڈ کار والے ماشاءاللہ سے ڈاڑھی بھی تھی ان کی وہ چڑھ گئے میں نے ڈرائیور سے کہا کہ دیکھو یہ چڑھ گیا آنے والے کو راستہ نہیں دے رہے ہیں ٹرافک جام ہوگی مجھے کسی نے نات پڑھنے بلایا تھا آج سے پانچ سال چھ سال پہلے کی بات ہے شہر اب بھی صورتحال جو کی تو اس روز میں نے یہ لکھا اور بانٹا ہمیشہ پہلے دوسروں کا حق دینے کی کوشش کیجئے گاڑی بہت تیز نہ چلائیے ریس نہ لگائیے حادثہ سے خود بھی بچئے اور دوسروں کو بھی بچائیے عام لوگوں سے بھی اخلاف محبت سے پیش آئیے جھوٹ نہ بولیے اور دعا کرتے رہیے تو ایک نغمہ میں نے انسانیت کا لکھا ہاؤس آف لارڈ میں بھی لارڈ نزیر صاحب نے بلایا تھا وہاں پڑھا اور یہاں بھی پڑھا آرٹس کانسل بھی پڑھا اور پڑھتا ہوں یہ اس کے بول ہیں جہاں سے تعصب مٹاتے چلو تم اخوت کا نغمہ سناتے چلو تم قدورت کی ظلمت کرو دوری اکثر چراغ محبت جلاتے چلو تم تعصب حسد اور بغض قدورت صدا ان سے دامن بچاتے چلو تم کھلیں جن کی شاخوں پہ الفت کی کلیاں چمن میں وہ پودے اگاتے چلو تم لائٹ ایک کنڈل اف لب اور سنگ اف برادر ہور یہ میری تنکنگ ہے اور تنزیہ اشار بھی پڑھتا ہوں آپ کہیں گے تو پڑھ دوں گا دیکھ دوں گا صحیح سر وہ بھی ہمارے ناظرین کو سنا دیتے آپ بلکر ٹھیک ہے ایک سنس آف ہیومر ہے تو ایک لطیفہ میں ایسے سنا دیتا ہوں انگریزوں کو بھی سنا دیتا ہوں ایک دفعہ میں کوٹ گیا تھا سوہ چار بج گئے تھے چار بجے کوٹ بند ہو گیا تھا فارم لینا تھا ایک کسی کے اوپر مجھے کچھ کرنا تھا پیسے واپس لے لیتے تو میں خود ہی کر لیتا ہوں سب کام تو کہنے کہ کوٹ بند ہو گیا تو میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا بھی along with his driver he asked his driver if a lion's come in this dangerous jungle what he will do driver said it is very simple I am not offered of lion I will give right indicator and turn left بہت ہاں پھر میں نے دوسرہ بھی سنا دیا تھوڑا سا سنا دیا میں نے اسے کہا یہ تھوڑا سا لنبا ہے in india and pakistan and bangladesh when any girl or boy fell in love deeply تو میں نے کہا I will translate into english کہ اس گانے کے بول کیا then you will understand تو میں نے کہا but keep in mind when any girl or boy fell in love deeply not followed just like australia amerika اور here تو میں نے کہا he or she will sing like this ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا بہتے ہوئے آسو رکھ نہ سکے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا میں نے کہا what is the meaning of it but please keep in mind when anybody any girl or boy young fell in love deeply not followed then he and she will sing like this my heart has broken into thousand pieces some fallen here some fallen there i could not control my shedding steer some fallen here some fallen there خوش ہوا یقین مانیے جا کہ اوکے اوکے بیٹ بیٹ جا کے وہ فارم رہا میرا ایک دن بچ گیا صحیح 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 سر لاس میں آپ ہمارے پاکستان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے اور کشمیری عوام کے لیے جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان زندہ بار اور یہی ہے یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران اے قائد آزم تیرا احسان ہے تیرا احسان تو اصل بات یہ ہے کہ قائد آزم بھی رات کو چار پانچ بجے اٹھتے ہوں گے نکلتے ہوں گے بندہ روڑ گھومتے ہوں گے جو میں سوچتا ہوں اور کہتے ہوں گے کیا میں نے اسی لیے پاکستان بنایا تھا ایسا پاکستان تھا یہ تو ترقی یافتہ ہونا چاہیے تھا کاش میں زندہ ہوتا اب سوچ کر کے دوبارہ قبر میں وہ چلے جاتے ہیں یہی کہتا ہوں دل دکھتا ہے میں یہی پیغام دیتا ہوں خدا کے واسطے سچ بول یہ بہت کچھ ساری برائی لہنت اللہ اللہ تعالی قرآن شریف میں جب فرما دیا ہے سچ بولنا شکر ساری پرابلم دور ہو جائے گی میرے پاس وہ ایک نغمہ تھا نغمہ نہیں سر آپ کا نغمہ بھی ہم سنیں گے یہاں پر پرگرام جو ہے اپنے اختتام کو بہت چاہیں اپنی ہوگز کو فاروقی کو اجازت دیجئے آلانے کے بارن